شیر دن جاسوسی، فراہ، حمد، سرپروشی وطن کی خاطر جان کی بازی لگانے بارے ایک گمنام مجاہد کی سنسنی خیز داستان دشمن کے دل میں بیٹھ کر اپنے وطن کا دفاع کرنے والا شیر دن جالندھر کی پولیس انٹیلیجنس کا سارا عملہ تبدیل کر دیا گیا تھا سیول انتظامیہ میں صرف ایس پی مہتا ہی موجود تھا وہ بھی ڈرہ ہوا اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور تبھی زبان میں مجھ سے کہہ بھی چکا تھا کہ مہارات شیر میرا خیال رکھے گا مجھے جالندھر آنے کا موقع خود بال تھاکرے نے فراہم کر دیا تھا کیونکہ وہ میزائلوں کے اڈے کی تباہی کی پوری رپورٹ چاہتا تھا اور چونکہ اسے مجھ پر بھروسہ تھا اس لیے وہ چاہتا تھا کہ یہ رپورٹ میں ہی اسے فراہم کروں چنانچہ مجھے کشمیری کمانڈو شیرباس کے بارے میں یہ معلوم کرنے کا موقع مل گیا تھا کہ وہ جبلبور سے واپس خفیہ پناہگاہ میں پہنچا ہے یا نہیں اسے گئے ہوئے سات دن ہو گئے تھے مجھے جالندھر سے امرت سر جانا تھا احتیاط کے طور پر میں نے وہی پرانا حربہ استعمال کیا اس پی مہتا سے کہا کہ میں واپس دلی جا رہا ہوں اور میں نے کل صبح کی فلائٹ میں اپنی سیٹ بک کروالی ہے وہ مجھے چھوڑنے ائرپورٹ تک آنا چاہتا تھا مگر میں نے اسے مانا کر دیا کیونکہ میں نے دلی کی وجہ امرت سر جانے والی فلائٹ پر سیٹ بک کروائی تھی چنانچہ میں دوسرے روز جالندھر سے چھوٹے تیارے میں سوار ہو کر امرت سر پہنچ گیا امرت سر میں ہمارا اپنا کشمیری جاسوس بھی تھا لیکن مجھے خامخہ اس کے پاس جانے کا خطرہ مول لینے کی ضرورت نہیں تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ویزائلوں کے اڈے کی تباہی کے بعد سارے پنجاب میں سیکیورٹی بہت سخت کر دی گئی تھی خفیہ پولیس کے آدمی خاص طور پر شہروں میں ہر جگہ پھیل گئے تھے میں ائرپورٹ سے سیدھا امرت سر کے امپیریل ہوتل میں آ گیا جو اس زبانے میں اچھا انگریزی ہوتل شمار ہوتا تھا میں نے ایک کمرہ لے لیا تھوڑی دیر آرام کیا اور پھر اس خیال سے کہ اگر کوئی خفیہ پولیس والا میری نگرانی کر رہا ہو تو اسے دھوکے میں رکھا جائے میں نے سائیکل رکشہ پکڑا اور سب سے پہلے سیطلہ مندر چلا گیا وہاں اندر جا کر یوں ہی ایک طرف بیٹھا مورتیوں کو دیکھتا رہا وہاں سے نکل کر اسی رکشے میں دوسرے مندروں کی جاترہ کو نکل گیا چھے سات مندروں کی جاترہ کرنے کے بعد میں امرت سر کے گولڈن ٹیمپل یعنی سکھوں کے مقدس اسثان تربار صاحب آ گیا یہاں آ کر میں نے کسی قدر سکون محسوس کیا کیونکہ سکھوں کے گردواروں اور مقدس اسثانوں میں مورتیوں اور بتوں کی پوجہ نہیں ہوتی سکھ بھی توہید پرست ہیں اور ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں میں نے احترام کے لیے سر پر رومال رکھ لیا تھا کچھ دیر اندر بیٹھا شبد کیرتن اور مقدس گربانی کا پارٹ سنتا رہا پھر آہستہ آہستہ چل کر چکر لگایا اور باہر آ گیا سائیکل رکشہ میں نے ساتھ ہی رکھا ہوا تھا دوپہر کو ہوتل میں واپس آیا ہوتل والوں سے میں نے یہی کہا تھا کہ میں دلی سے مندر اور دربار صاحب کی جاترہ کرنے آیا ہوں دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد میں نے کچھ دیر آرام کیا چار بجے سپہر کو اٹھ کر موہا دھویا اور ہوتل سے نکل کر ٹیکسی لے لی اب مجھے کمانڈو شیرباز کی خفیہ پناہ گاہ پر جانا تھا ٹیکسی میں نے اس لیے لی تھی کہ وہ تیز سواری تھی اور اگر کوئی میری نگرانی کر بھی رہا ہو تو وہ اتنی جلدی میرا پیچھا نہ کر سکے گا اور اگر کر رہا ہوگا تو مجھے نظر آ جائے گا میں ٹیکسی کو لے کر سیدھا پرانے تالاب والے میدان کی طرف نہ گیا بلکہ امریت سر کی بڑی نہر کی طرف نکل گیا اس طوران میں نے اچھی طرح جانچ پڑھتال کر کے تسلی کر لی تھی کہ میرے پیچھے کوئی آدمی نہیں ہے بڑی نہر پر دس پندرہ منٹ ایسے بیٹھ رہا جیسے تفریح کر رہا ہوں وہاں سے ٹیکسی والے کو مقبول پورا چلنے کو کہا جو پرانے تالاب والے میدان اور بڑی نہر کے درمیان میں ایک پرانی آبادی تھی قیام پاکستان سے پہلے اس کا نام مقبول پورا تھا اب یہ نام سکھوں نے بدل دیا تھا جس طرح سکھوں نے امرت سر کی مسلمانوں کی مشہور آبادی شریف پورا کا نام بدل کر سنگھ پورا رکھ دیا تھا مقبول پورا کے باہر میں نے ٹیکسی چھوڑ دی میں آبادی کے چھوٹے بازار میں سے ہوتا ہوا دوسری طرف نکل آیا آگے کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اس کے آگے ریلوے لائن تھی میں ریلوے لائن پر آ کر امرت سر سٹیشن کی طرف رخ کر کے چل پڑا مجھے معلوم تھا کہ آگے ڈیڑ میل کے بعد بھائیں جانب وہ میدان آ جاتا ہے جہاں پرانے طالعب کے پاس ایک ویران بھٹے کے نیچے کمانڈو شیرباز کی خفیہ پناہگاہ ہے کمانڈو شیرباز نے مجھے ایک نشانی بتا دی ہوئی تھی اس نے کہا تھا کہ پناہگاہ میں آنے کے بعد اگر تمہیں کونے میں مٹی کا گھڑا الٹا پڑا نظر آئے تو سمجھ لینا کہ میں جبل پور سے امرت سر پہنچ گیا ہوں پھر تم رات کے وقت آنا میں تمہیں رات کے وقت ہی مل سکوں گا چنانچہ میں طالعب پر آ کر بیٹھ گیا اور کنکھیوں سے اردگرد کے ماحول کا گہری نظروں سے جائزہ لینے لگا آس پاس دور دور تک کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا میں پیچھے کی طرف ہو کر ویران بھٹے میں داخل ہوا اور اینٹو کے ٹھیر کے اقب میں جو تنگ سی سرنگ بنی ہوئی تھی اس میں سے گزر کر نیچے تیخانے میں آ گیا یہاں اوپر سرنگ کے دھانے سے دن کی ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی میری نظریں سیدھی کونے میں گئیں وہاں مٹی کا ایک گھڑا ضرور تھا مگر وہ الٹا نہیں پڑا ہوا تھا بلکہ سیدھا رکھا ہوا تھا میں سمجھ گیا کہ شیرباز ابھی تک جبل پور سے واپس نہیں آیا میں جلدی سے پناہ گاہ سے باہر آیا اور پرانے طالعب کے کنارے بیٹھ کر سوچنے لگا کہ مجھے کیا کرنا چاہئے کمارڈو شیرباز سے ملنا بھی بہت ضروری تھا آخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ مجھے کل کا دن دیکھنا چاہئے ہو سکتا ہے شیرباز کل آ جائے میں وہاں سے سیدھا ہوتل آ گیا رات کو ایک سینما ہاؤس میں انگریزی فلم دیکھنے چلا گیا بھارتی فلم میں میں کبھی نہیں دیکھتا تھا دوسرا شو دیکھنے گیا تھا رات کے تقریباً بارہ بجے واپس آیا اور سو گیا دوسرا روز اٹھا اور اپنی احتیاط کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے ایک بار پھر مندروں کی جاترہ کرنے نکل گیا مگر صرف سیتلا مندر ہی گیا وہاں سے دربار صاحب آ گیا یہاں کافی دیر گربانی سنتا رہا وہاں سے نکل کر ہوتل آ گیا دوپہر کے بعد میں ٹیکسی لے کر کمپنی باغ کی طرف آ گیا ظاہر یہ کرنا مقصود تھا کہ میں کمپنی باغ دیکھنے آیا ہوں یہاں میں نے ٹیکسی چھوڑ دی اور کمپنی باغ کا ایک چکر لگانے کے بعد بھائیوں والی نہر کے ریلوے پھارٹک سے لائن لائن جال اندھر کی طرف چلنے لگا پرانے طالب والا میدان راستے میں ہی پڑتا تھا امریت سر جال اندھر ریلوے لائن پر تقریباً دو میل چلنے کے بعد میری تائیں جانب وہ میدان آ گیا جہاں پرانے طالب تھا سردیوں کا موسم تھا پیدل چلنے سے مجھے کچھ دشواری نہ ہوئی میں بڑے حساب سے درودر منڈلانے کے بعد بھٹے میں داخل ہو گیا نیچے پناہ گاہ میں آ کر دیکھا تو تبیت بشاش ہو گئی کونے میں مٹی کا گھڑا الٹا رکھا ہوا تھا کمانڈو شیرباز جبلپور سے واپس آ گیا تھا مگر وہ پناہ گاہ میں نہیں تھا یاد آ گیا اس نے کہا تھا کہ وہ رات کو ملنے کے لیے آئے گا دن کے وقت کسی اور جگہ چھپا ہوا ہوگا اب مجھے بھی رات کے وقت یہاں آنا تھا میں اسی طرح ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چلتا واپس کمپنی باغ والے پھاتک پر آیا وہاں سے ٹیکسی پکڑی اور ہوتل کی طرف روانہ ہو گیا باقی کا دن اور رات کا شروع کا حصہ میں نے ہوتل میں اپنے کمرے میں گزارا جب رات گہری ہو گئی تو میں ہوتل سے چل پڑا رات کے وقت مجھے ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ جانے کی ضرورت نہیں تھی میں جال اندھر کی طرف جاتی جیٹی روٹ پر ہو گیا سردیوں کی رات تھی سڑک پر کوئی آدمی نہیں تھا کسی کسی وقت کوئی ٹرک گزر جاتا ایک خاص مقام پر پہنچ کر میں کھیتوں میں ہو گیا ان کھیتوں سے آگے پرانے تالاب والا میدان تھا سردی خوب پڑھنے لگی تھی رات سرد تھی میں نے کرتے پاجامے کے اوپر گرم جیکٹ پہن رکھی تھی دور سے مجھے پرانے تالاب والے بھٹے کی ایک طرف کو جھکی ہوئی چمنی نظر آئی میدان میں ایک طرف سے دو کتوں کے بھانکنے کی آواز آئی میں چلتا گیا بھٹے کے پاس چاہ کر رک گیا پیچھے مڑ کر دیکھا کوئی بھی نہیں تھا میں انٹوں کے دھیر کی اوٹ میں ہو گیا اور جو راستہ نیچے زمین کے اندر جاتا تھا اس کو جھک کر دیکھا مجھے سوائے اندھیرے کے کچھ نظر نہ آیا کسی نے پیچھے سے آواز دی ہیدر علی میں مڑ گیا تین چار قدموں کے فاصلے پر اندھیرے میں ایک انسانی سایا نظر آیا میں نے جان بوچھ کر کمانڈو شیرباز کا نام نہ لیا کیونکہ یہ کوئی دوسرا آدمی بھی ہو سکتا تھا جسے میرا اصل نام کسی طرح معلوم ہو گیا احتیاط کا تقاضی یہی تھا سایا میرے قریب آ گیا میں نے اسے پہچان لیا یہ کمانڈو شیرباز ہی تھا کہنے لگا میں تمہارا انتظار ہی کر رہا تھا نیچے آ جاؤں تیخانے میں آ کر کمانڈو شیرباز نے موبتی روشن کر دی میں نے اسے بتایا کہ میں کل تیخانے میں آ کر دیکھ گیا تھا گھڑا الٹا پڑا ہوا تھا میں سمجھ گیا تم آ گئے ہو کمانڈو شیرباز کہنے لگا میں جبل پور سے جلدی آ جاتا وہاں پہنچنے کے دوسرے ہی دن میں نے کوئلے کی ویران کان کا سراغ لگا لیا تھا لیکن وہاں جا کر پتا چلا کہ یہاں سے گائیڈڈ سٹنگر میزائلوں اور ترشول کی بڑی توپوں کے گولوں کی بھاری تعداد سپیشل ملٹری ٹرین میں لوٹ کر کے جمہو اور اکھنور کے درمیان ایک خفیہ مقام پر پہنچا دی گئی ہے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ خفیہ مقام اکھنور کی ایک بلند پہاڑی پر واقع ہے میں نے سوچا کہ انڈین آرمی آزاد کشمیر پر کوئی بہت بڑا حملہ کرنے والی ہے فوراں میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس خفیہ فوجی قلعہ کا سراغ لگایا جائے چنانچہ میں وہاں سے سیدھا جمہو پہنچا وہاں اپنے خاص جاسوس مجاہد سے ملا اس کے زبانی معلوم ہوا کہ یہ فوجی قلعہ اکھنور کی سب سے بلند پہاڑی پر بنایا گیا ہے جہاں کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی کچھ معلوم نہیں ہو سکتا کہ یہ فوجی قلعہ انڈین آرمی نے آزاد کشمیر پر حملہ کرنے کے واسطے بنایا ہے یا جنگ کی صورت میں مقبوضہ کشمیر کے دفاع کے لیے تیار کیا ہے میں نے مجاہد جاسوس کو بتایا کہ قلعہ میں گائیڈڈ سٹنگر میزائلوں کی بھاری تعداد پہنچائی گئی ہے جو لڑاکا اور بمبار تیاروں کے انجنوں کی گرمی کا تاقب کر کے ان سے ٹکراتے ہیں اور انہیں فضا میں تباہ کر دیتے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انڈین آرمی پاکستان کے خلاف کوئی جارہانہ کاروائی کا منصوبہ تگیار کر رہے ہیں مجاہد جاسوس نے کہا کہ وہ اس کی پوری تحقیقات کر کے ہی کچھ بتا سکے گا وہ ایک دن کے لیے ہمارے جمہو ہائیڈ آؤٹ سے غائب ہو گیا دوسرے دن آ کر اس نے بتایا کہ وہ ہزار کوشش کے باوجود اکھنور والے بھارتی فوجی قلعے کے بارے میں کوئی نئی معلومات حاصل نہیں کر سکا اس کے بعد میں نے اپنی کوششیں شروع کر دی میں بھی پہاڑی قلعے کے قریب نہ جا سکا ایک جنگی راستہ پہاڑی کی دوسری طرف دریا کی ایک جانب سے ہو کر پہاڑی کے اوپر ضرور جاتا تھا مگر مجھے اپنے مخبروں نے بتایا تھا کہ وہاں بھی مشین گنوں کے پیرامیٹر یعنی پک کے مورچے ہیں جہاں رات کے وقت ذرا سے کھٹکے پر اوپر تلے روشنی کے راؤنڈ فائر ہونے لگتے ہیں جس سے سارا علاقہ روشن ہو جاتا ہے اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ واپس امرت سر جاتا ہوں اور تم سے مشورہ کرتا ہوں کیونکہ مجھے بھارت سرکار کے ارادے خطرناک لگتے ہیں جو گولے ملٹری ٹرین میں اکھنور کے فوجی قلے میں لے جائے گئے ہیں وہ سب سے بڑی فیلڈ گنوں کے ہیں یہ گنیں بھارت نے ہی حال میں سویڈن سے خریدی ہیں ان کے گولے کا وزن چار مند سے بھی زیادہ ہوتا ہے اور اس کی مار بہت دور تک ہوتی ہے اس توپ کا نام بھارت سرکار نے ترشول رکھا ہے صرف آزاد کشمیر پر حملہ کرنے کے لیے بھارت کو اتنی بڑی اور اتنی دور تک مار کرنے والی توپیں وہاں لے جانے کی ضرورت نہیں تھی مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بھارت بہت جلد پاکستان پر حملہ کرنے والا ہے اب تم بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے میں کمانڈو شیرباز کی ساری گفتگو بڑے غور سے سن رہا تھا جب اس نے بات ختم کی تو میں نے کہا تم نے بڑی تشویشناک خبر سنائی ہے اگر تمہاری اطلاعات یہی ہیں تو یقیناً صحیح ہوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ بھارت پاکستان پر حملے کا منصوبہ تیار کر چکا ہے اور ہمارا فرض ہے کہ اس منصوبے کا پورا پتا چلائے جائے اور ان دور مار توپوں والے قلعے کو ہمیشہ کے لیے نیستوں نابود کر دیا جائے کمانڈو شیرباز بولا یقیناً یہ پاکستان پر حملے کی تیاریاں ہیں کیونکہ ترشول توپوں کے گولے جہلم سے لے کر شالکورٹ، گجرات، وزیر آباد اور گجران والا تک کو آسانی سے نشانہ بنا سکتے ہیں میرا ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا میں نے شیرباز سے کہا کمانڈر اس کے لیے مجھے دلی جانا پڑے گا اگر واقعی انڈین ملٹری ہائی کمانڈ نے پاکستان پر حملے کا کوئی منصوبہ بنایا ہے تو اس منصوبے کی تصدیق دلی سیکرٹیریٹ میں دیفنس انٹیلیجنس آفیس سے ہی ہو سکتی ہے شیرباز نے پوچھا وہاں سے تم کیسے پتا چلاوگے میں نے کہا یہ بات تم مجھ پر چھوڑ دو لیکن تمہیں میرے ساتھ دلی جلنا ہوگا شیرباز بولا میں تیار ہوں پاکستان کی سلامتی کی خاطر میری جان بھی حاضر ہے میں نے غور کرنے کے بعد کمانڈو شیرباز سے پوچھا تم دلی تو پہلے ضرور گئے ہوگے وہ بولا کیوں نہیں دو تین بار جا چکا ہوں میں نے کہا وہاں کوئی اپنا خاص آدمی ہے کیا کمانڈو شیرباز نے جواب دیا آہد غنی نام کا ایک حریت پسند مجاہد وہاں دو سال سے رہ رہا ہے ہم اس کے پاس جتنے دن چاہیں جا کر چھپ سکتے ہیں میں نے کمانڈو شیرباز سے کہا مجھے اپنے جاسوس کا ایڈرس بتا دو تمہاری میری ملاقات اب دلی میں مجاہد جاسوس کے ہاں ہوگی وہ بولا تم دلی کب پہنچو گے میں نے کہا میں صبح صبح یہاں سے کوئی فلائٹ پکڑ کر دلی نکل جاؤں گا کیونکہ میرا کام ایسا ہے کہ مجھے وہاں وقت لگے گا تم بے شک ٹرین کے ذریعے دلی آ جانا میں نے اسے بال تھاکرے کے دیئے ہوئے روپوں میں سے پانچ سو روپے نکال کر دیتے ہوئے کہا یہ تم اپنے پاس رکھو تمہیں ضرورت ہوگی کمانڈو شیرباز بولا نہیں نہیں دوست میرے پاس پیسے ہیں میں نے کہا یہ بال تھاکرے کا مال ہے اس کو بے درے خرچ کرو ہم تھوڑی دیر وہاں مزید بیٹھے اکھنور کے فوجی قلعے کی مورچہ بندی کے بارے میں گفتگو کرتے رہے اس کے بعد میں اس سے رخصت ہو کر اندھیری سرد رات میں واپس چل پڑا دوسرے دن نو بجے امریت سردلی فلائٹ میں مجھے ایک سیٹ مل گئی میں دلی پہنچ گیا میرا ذہن سخت الجن میں مبتلا تھا اکھنور کے قریب پہاڑی قلعے کی مورچہ بندی یقیناً پاکستان کے خلاف تھی میں اس کی وجہ سے پریشان تھا اور اس کی اصل حقیقت معلوم کرنا چاہتا تھا مجھے یہ پریشانی نہیں تھی کہ اکھنور کے قلعے کی تفصیلات کیسے حاصل کر سکوں گا یہ میرے لئے اتنی زیادہ دقتل بات نہیں تھی پریشانی اس بات کی تھی کہ اگر واقعی بھارت پاکستان پر ایک بار پھر حملہ کرنے کے عزائم رکھتا ہے تو نجانے اس نے کس قسم کی قلعہ بندیاں کہاں کہاں قائم کی ہوں گی مجھے اپنی پاک آرمی کی جررت اور دلیری اور پیشہ ورانہ فوجی مہارت اور پاک آرمی کے افسروں سے لے کر جوانوں تک کے جذبہ حریت اور ان کی فوجی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ تھا لیکن بھارت کے پاس بھونکنے کو بے شمار اسلحہ تھا اس نے چین کا حوہ دکھا کر امریکہ اور روس سے بے پناہ اسلحہ لے رکھا تھا اس کے علاوہ دوسرے ملکوں سے دنیا کی سب سے بڑی توپیں تریشول بھی خرید رکھی تھی پاکستان کے پاس اتنا دفاعی بجٹ نہیں تھا بھارت اتنے زیادہ اور ملک ملک سے اکٹھے کیے ہوئے اسلحہ کے زور پر پاکستان کو کافی نقصان پہنچا سکتا تھا اسی وجہ سے میں پریشان تھا میں اتائے کر چکا تھا کہ میرے سامنے جہاں جہاں بھارت کی پاکستان کے خلاف قلعہ بندیاں آئیں گی میں انہیں سلامت نہیں رہنے دوں گا مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ مجھے اتنی جلدی شہید بھی نہیں ہونا جب تک میں پاکستان کے خلاف استعمال کی جانے والی ساری قلعہ بندیوں کا سراخ لگا کر انہیں تباہ نہیں کر لیتا میں نہیں مروں گا میں دشمن کی کمر توڑ کر مرنا چاہتا تھا اگر واقعی مجھے مرنا ہی تھا ڈلی آ کر میں نے ائرپورٹ سے ڈیفنس انٹیلیجنس کے چیف مسٹر کولی کو اس کے خفیہ نمبر پر فون کیا اور اسے بتایا کہ میں ڈلی میں ہوں اور اس کے پاس آ رہا ہوں اس نے کہا پدھاری دھرمچنجی میں اپنے کمرے میں ہی ہوں میں نے ٹیکسی لی اور سیدھا ڈلی سیکرٹیریٹ کے بڑے داخلہ گیٹ پر پہنچ گیا میرے پاس خفیہ شناختی کارڈ موجود تھا یہاں اپنا سیکرٹ نمبر دکھانے کی ضرورت نہیں تھی خفیہ شناختی کارڈ مجھے بال تھاکرے کی ذاتی سفارش پر بھارت کے محکمہ دفاع نے ہی ایشو کیا تھا سیکرٹیریٹ میں ہی ڈیفنس انٹیلیجنس کا بلاک ہے مسٹر کولی میری راہ دیکھ رہا تھا بال تھاکرے نے میزائل سینٹر کی دباہی کے بعد ان لوگوں پر عطاب نازل کر رکھا تھا اور کولی کو معلوم تھا کہ میں بال تھاکرے کا خاص آدمی ہوں یہ بات ڈیفنس انٹیلیجنس کے سیکرٹری اور دوسرے عہدے داروں سے بھی چھپی ہوئی نہیں تھی مسٹر سرندر کولی اٹھ کر مجھ سے ملا پرتفی میزائل سینٹر کی تباہی پر سخت افسوس کا اظہار کیا سر یہ ساری سازش پاکستانی ایجنٹوں کی ہے میں اس موضوع پر ڈیفنس انٹیلیجنس چیف سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا ہمیں زیادہ بات کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی اسی لئے کمانڈو جاسوس بہت کم گو ہوتا ہے وہ دوسروں کی زیادہ سنتا ہے اور اپنی بہت کم کہتا ہے علاوہ آزی اس وقت میں مسٹر سرندر کولی سے اکھنور کے پہاڑی قلعہ بندیوں کا راز معلوم کرنے آیا تھا مجھے گر آ گیا تھا کہ اپنے مطلب کی بات کس طرح معلوم کی جاتی ہیں اور پھر یہ لوگ تو مجھے بھارت کا بڑے ذمہ دار اور محنتی دیش بھگت سمجھتے تھے جس کا تعلق بھارت کی انتہا پسند ہندو جماعت شف سینہ سے تھا میں نے پاکستان کی فوجی تیاریوں کے بارے میں باتیں شروع کر دیں اور کہا مسٹر کولی تم یہاں کمرے میں بیٹھے ہو ہم باہر اندر پھرتے رہتے ہیں ہمیں ہر طرح کی خبر رکھنی پڑتی ہے ہمیں خبر ملی ہے کہ پاکستان کو باہر سے بڑا اسلحہ مل رہا ہے جسے وہ بھارت کے خلاف استعمال کرے گا اگر پاکستان نے بھارت پر حملہ کر دیا تو اس کے نتیجے میں بھارت کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے مسٹر کولی نے پرسکون لہجے میں کہا ہم آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھے ہوئے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی فوجی تیاریوں پر پوری نگاہ رکھی ہوئی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے بھارت پر پاکستان کے حملے کی صورت میں اپنے دفاع اور جوابی حملے کے سلسلے میں پورا بندوبست کر رکھا ہے میں نے سرندر کولی کو کرتے ہوئے کہا آپ کی انٹیلیجنس کی اس بارے میں کیا ریپورٹ ہے کیا پاکستان کشمیر پر حملہ کرنے والا ہے سر اول تو پاکستان کبھی ایسی بیوقوفی نہیں کرے گا اگر اس نے ایسی بیوقوفی کر بھی دی تو ہم اسے ایسا جواب دیں گے جسے وہ ساری عمر یاد رکھے گا میں نے اس شخص سے راز کی بات نکلوانے کی خاطر کہا کیا آپ لاہور اسلام آباد پر ایٹم بم چلا دیں گے سرندر کولی نے نفی میں سر ہلایا یہ ہماقت تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرے گا ہم کسی اور طریقے سے جواب دیں گے روایتی ہتھیاروں سے لڑیں گے مجھے یہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ بھارت نے اکھنور میں زبردست قلعہ بندی کر کے تریشول توپیں اور سٹنگر میں زائل لگائے ہوئے ہیں میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کیا یہ واقعی پاکستان پر بھارت کی جانب سے کسی فوجی حملے کی تیاریاں ہیں میں نے کہا اس سے بہتر ہے کہ ہم ایک ہی بار پاکستان پر بھرپور طریقے سے چاروں طرف سے چڑھائی کر دیں آخر ہماری نفری زیادہ ہے ہمارے پاس بے شمار اسلحہ ہے پاکستان چھوٹا سا ملک ہے کب تک ہمارا مقابلہ کرے گا سرندر کوہلی بھی ایک تجربہ کار اور منچہ ہوا انٹیلیجنس افسر تھا اگر اس کو معلوم بھی تھا کہ بھارت پاکستان پر حملے کا پروگرام بنا چکا ہے تب بھی اس نے ہاتھ نہ پکڑایا اور میرے سوال پر بڑی ڈپلومیسی سے بولا سر ہم نے نہ پہلے کبھی پاکستان پر حملہ کیا ہے نہ اب کریں گے ہم تو صرف اپنے ڈیفنس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں باقی کشمیر میں جو جنگ ہو رہی ہیں وہ تو چلتی ہی رہے گی میں نے دو تین بار مختلف زاویوں سے بات کر کہ بڑی چالاکی سے پاکستان پر حملے کی تیاریوں کی بابت معلوم کرنا چاہا مگر سرندر کوہلی ہر بار مجھے ترہ دے گیا اس نے کسی قسم کا کوئی اقرار نہ کیا میں نے موضوع تبدیل کر دیا اور بال تھاکرے کے بارے میں باتیں کرنے لگا کہ میزائل سینٹر کی تباہی کی خبر سن کر تھاکرے جی کس قدر پریشان ہوئے اور انہیں کس قدر غصہ آیا تھا کولی صاحب میں نے پہلی ہی روز سراغ لگا کر تھاکرے جی کو بتا دیا تھا کہ مسٹر چکرورتی پاکستانی ایجنٹوں سے ملا ہوا ہے آخر میری بات سچ نکلی سرندر کوہلی دبی زبان میں بولا سر کیا کریں ہماری بھی بعض مجبوریاں ہوتی ہیں آپ کو تو معلوم ہی ہے جب مجھ ہی یقین ہو گیا کہ میں اس سے زیادہ مسٹر سرندر کولی سے معلومات حاصل نہیں کر سکتا تو میں یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا مجھے بال تھاکرے جی کو ایک ضروری فان کرنا ہے میں چلتا ہوں دیفنس انٹیلیجنس چیف بولا سر آپ یہاں سے فان کر لیں دوسرے گمرے میں آپ کے مطلب کا فان رکھا ہوا ہے مجھے بال تھاکرے سے کچھ اہم باتیں ضرور کرنی تھی مگر یہ باتیں فان پر نہیں کرنا چاہتا تھا میرے سامنے اکھنور والی قلعہ بندی کا اہم ترین مشن تھا جس کے لیے مجھے وقت ترکار تھا اور مجھے کافی دنوں کے لیے بال تھاکرے سے دور رہنا تھا اس کی پیش بندی کے لیے میرا خود بمبئی جا کر بال تھاکرے سے ملنا ضروری تھا بھارت میں میری کمانڈو اور پاکستان کی سلامتی کے لیے جاسوسی سرگرمیوں کو اگر کوئی خطرہ لاحق تھا تو وہ صرف شف سینہ کے لیڈر بال تھاکرے سے تھا اور میں اسے ہر حال میں مطمئن رکھنا چاہتا تھا ابھی تک اس انتہائی زیرک اور چالاک شخص کو مجھ پر پورا بھروسہ تھا اس میں میری موقع شناسی معاملہ فہمی اور ایک ایک قدم پر بال تھاکرے کو اپنے اعتماد میں لیے رکھنے کی پالیسی کا بڑا دخل تھا میں نے کسی مرحلے پر بھی بال تھاکرے کو نظرانداز نہیں کیا تھا مجھے بھارت میں صرف اس ایک شخص کی طرف سے دھڑکا لگا رہتا تھا دوسرے کسی سرکاری نیم سرکاری فوجی یا انٹلیجنس کے عالی اور ادنا افسر کی اتنی فکر نہیں تھی میں جانتا تھا کہ یہ شخص جس کا نام بال تھاکرے ہے اور جو بھارت کی انتہا پسند ہندو جماعت شف سینہ کا لیڈر ہے کسی سرکاری منصب پر فائز نہ ہوتے ہوئے بھی ایک زبردست طاقت کا مالک ہے اگر بال تھاکرے مجھ سے مطمئن ہے اسے مجھ پر کوئی شک نہیں ہے تو مجھے کسی کی فکر نہیں لیکن اگر اسے مجھ پر شک پڑ جاتا ہے تو پھر میرے لیے اپنا کوئی مشن مکمل کرنا دور کی بات ہے میرے لیے بھارت سے فرار ہو کر بارڈر کروس کرنا مشکل ہو جائے گا اس لیے میں نے اکھنور کی قلعہ بندی کا بھید معلوم کرنے والے کمانڈو آپریشن پر روانہ ہونے سے پہلے یہی فیصلہ کیا کہ میرا خود بمبئی جا کر بال تھاکرے سے ملنا ضروری ہے میں نے مسٹر سرندر کوہلی سے کہا مگر میں تھاکرے جی کو شام کے وقت فان کرنا زیادہ پسند کروں گا اس وقت وہ یقینی طور پر گھر پر ہی ہوں گے مسٹر کولی سے رخصت ہو کر میں دلی سیکرٹیریٹ کے خوشنما لونوں کے درمیان سے گزرتا بڑے گیٹ پر آ گیا دھوب خوب نکلی ہوئی تھی جس کی وجہ سے سردی کا احساس کم ہو گیا تھا اب مجھے اپنے کشمیری جاسوس اہد غنی کے ہاں جا کر کمانڈو شیر باز سے ملنا تھا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزورڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دبا کر all notifications on کر لیجئے